بھارت کا چین پر لداخ سرد پر آپٹیکل فائبر کیبلز بچھانے کا الزام بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ چینی فوج سرد پر جاری تنازع کے حل کے لیے دونوں ممالک کے درمیان جاری مذاکرات کے باوجود مغربی حمالیہ کے قریب آپٹیکل فائبر تاروں کا جال بچھا رہی ہیں ایک سینئر سرکاری اہددار نے بتایا کہ اس طرح کی گیبلز کی بدولت پر خطر علاقوں میں افواج کو بہتر انداز میں مواصلاتی رسائی ہو سکے گی اور حال ہی میں اس طرح کے تاروں کو لداخ کے حمالیہ کے علاقے پینگوئنگ تسو جیل کے جنوب میں دیکھا گیا ہے تین کی وزارت خارجہ نے اس معاملے پر خبر ایجنسی کو فوری طور پر جواب نہیں دیا جبکہ دفاعی اہدداروں نے بھی اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا جیل کے جنوب میں ستر کلومیٹر طویل محاذ پر بھارت اور چین کی افواج ایک دوسرے سے نبردازمہ ہیں اور دونوں ممالک کی افواج چند ماہ قبل ہوئی خطرناک جھڑپ کے بعد مسلسل آمنے سامنے کھڑی ہیں اور ان کے عقب میں ٹینکوں اور ہوائی جہازوں سے لیس مزید فوج ہمہ وقت ان کی مدد کے لیے موجود ہیں بھارت کے ایک اور اہددار نے بتایا کہ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کی گزشتہ ہفتے ملاقات کے بعد سے دونوں اطراف سے کوئی خاص انخلال نہیں ہوا ریپورٹ کے مطابق لداخ کے مرکزی شہر لیخ کے اوپر ہندوستانی لڑاکہ تیارے صبح سے مسلسل اڑان بھر رہے ہیں اور پہاڑوں سے گری یہ وادی ان کی گھنگرٹ سے گونج اٹھتی ہے ایک اہددار نے جھیل کے جنوبی کنارے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انہوں نے تیز رفتار مواصلات کے لیے آپٹیکل فائبر کیبل بچھا دی ہے اور انہوں نے بتایا کہ وہ خطرناک رفتار سے جنوبی کنارے پر آپٹیکل فائبر کیبل بچھا رہے ہیں دوسرے سرکاری اہددار نے بتایا کہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے ایک ماہ قبل پینگوینگ تسو جھیل کے شمال میں بھی ایسے ہی کیبلوں کا مشاہدہ کیا تھا